ایموشنل لائف آف برین یعنی برین کی ایموشنل لائف ٹھیک ہے تو بہت انٹریسٹنگ ٹاپک ہے ہم لوگ ایک بات بھی کر چکے ہیں کہ نارملی جو ہوتا ہے برین وہ بیسیکلی لوجیکل سائیڈ ہے سائنس نے جس طرح ترقی کی ایک دمانے میں بولا گیا کہ ایرڈ سیدھی ہے پھر بولا گیا کہ ایرڈ سرکل ہے پھر کسی نے پروف کیا نہیں بھائی وہ دونوں غلط بول لیتے ایرڈ تو اوول کی طرح ہے رائیٹ ہو سکتا ہے کل کوئی اور آدمی کچھ آ کے کچھ بول کے چلے جائے بلے کہ ایرڈ سرکل بھی نہیں ہے کچھ اور ہے تو آج آپ کو جان کے بہت حیرت ہوگی that world's first hotel in space is launched 2027 میں یعنی آج سے تین سال بعد space کے اندر ایک hotel launch ہوگا جس میں لوگ کھانا کھائیں گے vacations کریں گے جائیں گے تو آج شاید آپ لوگ ہسو گے کہ آپ کے بچے چاند پر چائے پینے جائیں گے تو آج وہ جب hotel کا نیوز آیا کہ 2027 میں space میں hotel launch ہو رہا ہے اور دوبائی میں ابھی flood آ گیا بھر دوبائی میں flying cars کا exhibition تھا آپ کو پتا ہے میے 2024 کے اندر پہلی دفعہ flying اڑنے والی گاڑی launch ہو رہی تھی تو یہ ساری باتیں جو ہمیں لگتا ہے کہ ساری stories ہیں یہ سب ہو جاتی ہیں کیونکہ movies بھی جو بنتی ہیں وہ fantasy پہ بنتی ہیں نا کسی نے سوچا ہوتا ہے کہ ایسا ہوگا اور کوئی نہ کوئی اس کو بروسہ رکھ کے کر لیتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے کتنے لوگ اس بات سے agree کرتے ہیں raise your hands ٹھیک ہے تو آج science یہ کہہ رہا ہے کہ جو brain ہے جو کہ emotional نہیں logical side ہے وہ بھی جو ہے ایک emotion رکھتا ہے سمجھے اور آج science یہ بھی کہتا ہے جو آپ کا heart ہوتا ہے نا دل میں جو heart تو brain کے against ہی دیکھتے ہیں آج science یہ کہہ رہا ہے کہ heart کے پاس بھی ایک اپنا چھوٹا سا brain ہوتا ہے ایک انسان کا brain ہوتا ہے اور ایک heart کا بھی brain ہوتا ہے سمجھے تو وہ heart کا brain اور brain کا heart ہونا یہ کچھ ایسی چیز ہے جو ہمیں پہلے سے پتہ نہیں تھی تو مزا آئے گا بک میں let's see سو آتھر یہ کہتا ہے کہ emotional styles Davidson identifies six emotional styles based on brain pattern re-silence outlook intuition self-awareness sensitivity اور attention اچھا ہم جس طرح سے کرتے ہیں میں share a screen کرتا ہوں and we will try to بہت دفعہ جو ہمیں باتیں سمجھ نہیں آتی ہی نا کبھی کے بار I think book پڑھنے کے بعد ہمیں سمجھ آتا ہے oh اس کا مطلب یہ تھا اور یہ implementation ہو سکتی ہے life میں we have always heard that you will change your career three four five six times in life ہم نے سنا ہے ٹھیک ہے کیا لگتا ہے یہ بات خالی بچوں کے لئے کہی گئی ہے خالی ان لوگوں کے لئے کہی گئی ہے کہ جو پیسے بنا رہے ہیں کل سکول ٹیچرز تھے آج سیل فون کے سٹورز کھول لی ہے جنہوں نے گیس سیشن کیا تھا وہ نرسز نرسنگ بن رہے ہیں میرے سکولز تھے کنٹیننگ ایجوکیشن کے میں دیکھتا تھا آرمی والے سیل فون ریپیر سیکھ رہے ہیں نرسز اکاؤنٹنگ بک کیپنگ سیکھ رہے ہیں بک کیپنگ والے منٹل ہیلتھ کاؤنسلنگ سیکھ رہے ہیں یہ کیا لکھ رہے ہو پرمین کون لکھ رہا ہے سونیا مجھے پھر وائٹ بورد ایکسس لینا پڑے گا کون لکھ رہا ہے اوکی اوکی سو اب یہ کرو سمپلی کہ لائف میں بھی آپ لوگ دیکھو سکسٹی کی ایج پہ you are taking this class re-silence کا مطلب آسان زبان میں ہوتا ہے re-establish and re-thinking یعنی کہ لائف میں آپ کو change کرنا چاہ رہے ہو اس کے لئے آپ نے silence سکتیار کیا ہے اور آپ اپنے برین کو re-wire کر رہے ہو تاکہ اب next step کیا لینا ہے تو آپ re-thinking کر رہے ہو to re-establish now that re-establishment could be in terms of checking another career right this could be something in changing social motive لینا life میں کوئی کوئی نیا سکل سیکھنا کوئی جو ہے وہ economic advantage کی طرح move کرنا آپ کو پتا ہے Amerika میں seniors especially اللہم دلل not in our community but community میں بھی ملتے ہیں لوگ but warhead seniors social security benefits everything is trying to collapse so ان کا پورا نہیں ہوتا right they at the age of 75 and 80 آپ جاتے ہو walmart mcdonald's جا کے دیکھو you see 70-80 year old people working yes or no right آپ نہیں کرتے کہ mashallah we are born in a community جہاں culture وہ نہیں ہے لیکن پھر بھی کس نے سب مٹا دیا who is playing with it فرمین ویلانی یہ کون میرے whiteboard پہ کھل رہا ہے پلیز یہ دیکھو سب مٹا دیا با کسین you know that's not right so please stop doing that on my whiteboard okay وانا مجھے block کرنا پڑے گا اس پرسن پہ ابھی نائنے next time آپ منا دیکھ رہا ہوں کون کر رہا ہے you know don't do that پلیز ٹھیک ہے تو سارا کا سارا مٹا دیا کسین thank you very much for that بچے ہو یا سارے کے سارے ہاں okay so now ابھی کرنا کیا ہے کہ ہم نے دیکھا six چیزیں تھی ہم نے point کیا جس میں سے ہم نے re-silence کو سمجھا کوئی بھی point پہ آکے ایک age پہ آکے آپ decision لیتے ہو life کے اندر کہ بھائی مجھے change ہونا ہے now یہ change آپ 60 کی age پہ لے سکتے ہو 40 کی age پہ لے سکتے ہو 13 کی age پہ تو ایسی change لینا پڑتا ہے because you have to pick a career in life آپ 40 پہ لیتے ہو جب آپ کو بزنسز change کرنے ہوتے ہیں ایک بزنس کر رہے ہو وہ نہیں چل رہا آپ relationships کے changes لیتے ہو آپ 50-60 پہ آکے شاید lifestyle کے change لیتے ہو کہ آپ کو پتا چلتا ہے oh i got diabetes oh god forbid i got diagnosed with cancer oh god forbid i got diagnosed with something else so اپنی eating habits change کرتے ہو and you do so many things in life right so یہ ہوتا ہے re-silence and یعنی آپ نے اپنی body کو silence کیا اور آپ نے rethink کیا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے raise your hand آپ سب لوگ اسے سوال ہے کتنے لوگ اس کو recently دیکھ چکے ہو کتنے لوگ seniors اس چیز کو witness کر چکے ہو recently re-silence کو raise your hands یہ ایک open group ہے جہاں ہم ایک دوسرے سے zoom آیا تو سب سے بڑا re-silence کیا ہوا تھا کہ دنیا ہی silence ہوگی تھی تو دنیا کو اٹھانے کے لئے ہم سب نے zoom سیکھا چاہے پسند آیا کہ نہیں آیا چاہے سر پہ پتھر مار کے سیکھا یا خوشی سے مسکراتے رہے سیکھا اور دیکھو اس کا کیا بینیفیٹ ہو آج کوویٹ چلے گیا گوڈ فو بیٹ بڈ آپ کا سکل رہ گیا جب تک آدمی کا سر آدمی سے نہیں چاہ الگ ہو جاتا اس کا سکل اس کا سکل نہیں جاتا کوویٹ چلے گیا بڈ سکل رہ گیا آج مجھے سے بیٹھے کلاس لے رہے ہو کسی کو ڈرائیف کر کے کہیں نہیں جانا کہیں نہیں آنا پاکستان میں ترجکستان میں رات دن دن رات تو ٹیکنولوجی سکل سکل سکھنا سکھنا سکھتی کی ایج پہ سیونٹی یہ خود ایک ری سائیلنس ہے بہت بڑھا ری ری سائیلنس کہتے اس کو لیکن میں ری سائیلنس کہہ رہا ہوں کہ میں ورڈ کو بھریک کر رہا رہا ہوں بھر اس کو بولتے ری 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 سائیلنس ری 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 بھر سائیلنس سمجھ بھر ری ری سائیلنس بھر سائیلنس بھر ری ری بھر سارے لوگ لائی میں آج بھی اپنے پیس کلر بڈی ہائت وییڈ if they were born in rich family آج بھی آپ دیکھو and sometimes we were shocked to hear ایک آدمی نے اتنی ترقی کر لی but اس کے دل میں ہوتا ہے oh I was born in a very small village somewhere in India somewhere in Pakistan اڑے تو اتنا بڑا ہو گیا لہمبر یہ نہیں چلاتا ہے آج بھی ترے دل میں وہ fair ہے so sometime you know that resilience or re-silence needs to happen اب re-silence اتنا آسانی سے ہوتا نہیں ہے اس کے لئے آپ کو silence ہونا پڑتا ہے اور silence آپ خود نہیں ہوتے تو قدرت آپ کو کرا دیتی ہے right اب many times ایک ہو transition کب ہوتا ہے God forbid you got into an accident پڑھے ہو stretcher پہ hospital کے اندر اس وقت thought process چل رہا ہے لوگ مل کے جا رہے ہیں جا رہے ہیں اب زیادہ life میں لوگوں کی change دیکھنا happen when they are hospitalized because لوگ اپنے آپ کو silence کے time نہیں دیتے ہیں life میں ہی باغ دوڑا right تو قدرت پکڑ کے ڈال دیتی ہے کہ سوچو you know you need a change right تو کہتے ہیں نا every curse has a blessing every blessing تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے تو آج یہ سوچنا بہت ضروری ہے especially living in this age جہاں ہم ہم نے اس رکھ بات کی تھی remember کہ build the bridge but don't cross the bridge آپ کو اتنی ساری چیزیں ملتی ہیں جہاں آپ کا culture یا لوگوں کی سوچ آپ کی سوچ کو influence کرنا شروع کر دیتی ہے and this is where you feel unhappiness around because آپ جس طرح life گزار رہے ہو وہ آپ کبھی بھی نہیں چاہتے but people around you influences you اور ایک time ایسا آتا ہے کہ اپنے آپ کے اندر کو مار مار کے مار مار کے مار مار کے you feel یا رہاں سب کچھ ہے but happiness نہیں ہے کتنے لوگوں کو ایسا لگتا ہے raise your hands very honestly right کب آپ کھائیں گے the reason is کہ آپ نے اپنے آپ سے بات کرنا چھوڑ دیا right you are living a life you are living a past moving life ٹھیک ہے آپ لوگ retire ہو گئے ہو بہت سارے لو but ضروری نہیں اپنے آپ سے بات کرنے کے لئے کچھ چار پنچ افتے چاہیے کبھی کبھار with a cup of coffee sit in a park اور اپنے distraction ہٹا دو books ہٹا دو phones ہٹا دو social media ہٹا دو اپنے آپ سے بات کرو سوچو کہ یار کیا چیز bother کر رہی ہے life ٹھیک ہے کیوں unhappiness آ رہی ہے تو آپ کو سمجھ آئے گا میرا heart یہ چاہتا ہے اور لوگوں کا دماغ یہ چاہتا ہے اور میں وہ سب کر رہا ہوں جو لوگوں کا دماغ چاہتا ہے تو سوال ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں ٹھیک ہے resilience ٹھیک ہے جیسا ہوں میں ویسا ہوں جیسا ہوں میں ویسا ہوں that's okay اور this is the country where people are liberal کوئی منہ نہیں کرتا ٹھیک ہے بٹ ہمارا اپنا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو خوش کرنا چاہتے نا so whenever we want to make people happy ہم silence نہیں ہو پاتے ہم اپنے بارے میں نہیں سوچ پاتے اور ہمارا brain کا emotional side کبھی بھی active نہیں ہوتا جس وجہ سے ہم وہ کر رہے ہوتے جو دوسرے کروانا چاہ رہے ہوتے اور ایک time آتا ہے کہ we got under a state of high depression اور وہاں پہ doctor آ جاتا ہے وہاں پہ pills آ جاتی ہیں اور وہ بولتا ہے اب سوچو تمہارے میں کیا positive تھا سوچو تمہارے میں کیا positive تھا سوچو تمہارے میں کیا positive تھا جب positive تھا تو دنیا نے گیرہ دیا نیچے right اب تم بول رہے سوچو کیا positive تھا تو یہ اپنے ساتھ خود کیوں نہیں کرتے بھائی you know count your blessings یہ دیا ہے اوپر والے نے یہ دیا ہے یہ دیا ہے 3 4 5 6 7 جو بھی دیا ہے اس کو focus کرو جو نہیں دیا اس کو اتنا بڑا magnifier کیوں کر دیا got the point right تو ہم لوگ جب اپنی count your blessings لکھ لیتے right i think اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے write it down میں اس لئے یہ whiteboards کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ summarize ہو جائے اس کا photo کی اپنے پاس رکھ لو ٹھیک ہے لیکن سمجھ اسی کو آئے گا جس نے session لیا ہوگا سمجھ جس نے نہیں لیا اس کو پتہ نہیں چلے آپ اپنی blessings count کرنا بچے کو بولی کیا تو کیا کیا اس کو بتانا شروع کیا کوئی نہ کوئی weakness اور اس کو اتنا بڑا بنا دیا کہ وہ depression state میں چلے گیا جبکہ اس کے اندر 50,000 qualities تھی جو کہ اس کو نظر آنا بند ہو گئی تو at that time a mentor or grand parent could have done is کہ جب پتا چلا کہ بچہ بولی ہو رہا ہے depression میں جا رہا ہے اس کو بزاد ہے چھوڑ نا اتنی چیز پر تیرے کو بولی کر رہے ہیں دنیا کو ہلا جے گا تو وہ level 1 چھڑکے یہاں کھڑا ہو جائے گا جب وہ یہاں کھڑا ہو جائے تو کسی کا mental well being کسی سے ایک بک ہے جس کا نام ہے art of war اور art of war harvard university میں پڑھائی جاتی ہے لیکھ لوگ بھی اپن پڑھیں گے اس میں ایک war کرنے کا طریقہ ہے انسان کو دماغ سے ہرا دو لیکن وہ کہتے ہیں ہر آدمی دماغ سے نہیں ہر سکتا medical science آج یہ بات کہتا ہے کہ 4% لوگوں کو بے ہوش نہیں کر سکتے 4% لوگوں کو بڑی سی بڑی transculisers دے دو تم بے ہوش نہیں کر سکتے بکوز ان کا دماغ پر اتنا solid control ہے جتنی بھی medicine دال دو پوری body بڑھ بے ہوش نہیں ہوگے کیوں ایسے ہے نا 4% tycoon جو نہیں اپنے mind پہ control ہی نہیں چھوڑتے اپنا رائی تو جو کمزور آدمی ہے نا وہ mentally کمزور ہے تو آج as a senior as a mentor کیوں social welfare یا امام institutions phone a friend i care اس طرح کے بلا بلا گروپ بنا رہے کسی کو کسی سے بات کرنے کو بول رہے اس لئے بول رہے کہ پتہ وہ اکیلا آدمی کمزور ہے اس کو کچھ نہ کچھ ہو گا وہ گر جائے گا ایسے نیچے کوئے میں چلا جائے گا then somebody has to give the hand اس کو level 1 پہ لائے گا level 2 پہ لائے گا تو جب وہ بولنا شروع کرے گا تو اس کا confidence بیلڈ شروع ہو گا ہم لوگ اس گروپ میں کیوں آتے چار بجے کس نے آپ لوگ کو پیسے تو نہیں مل رہے ہیں سینئر کو اٹھانا چار بجے میرے کو لوگ بولتے کیسے اٹھا لے تو چار بجے میں نہیں اٹھا تا وہ خود کو یہ مل گئی ہے کہ بی دائی پوزیٹیف کیک چاہے اپنے گھر کا پوزیٹیف پرسن بن جاؤ چاہے اپنے فرینڈ سرکل کا بن جاؤ اپنے بچوں کا بن جاؤ اپنے گرین کیٹس کا بن جاؤ کسی نہ کسی کے لئے یار پوزیٹیف کیک تو بنو رائیٹ کہ کل کو کوئی موٹیوییڈ شن سے گرتا ہے تو بولے ہاں I have to go to talk to Munira Satchwani I have to talk to Narkis I have to talk to Nourjan Kareem مجھے پتا ہے کوئی سننے گا نہیں یہ میرا mind change کر دیں گی positive کر دیں گی and we know people around you think about a positive person کی آپ کو لگتا ہے اور کچھ لوگ کے پاس نہیں ہو کچھ لوگ شاید God سے بات کرتے اس کو پتا ہے کہ when I will get into talking to God میرا mental imbalance جو ہیل ہو جائے گا yes or no right تو آج کی دنیا میں 2024 میں warrior بننے کی ضرورت نہیں ہے six packs بنانے کی ضرورت نہیں ہے mind کے six packs بنانے کی ضرورت ہے because آج کی دنیا جو war کر رہی ہے right so I think let's clap for Nargis بہت اچھا book اٹھا ہے اور اس میں سے اپنے کو جو ہے وہ topic ملا ہے okay point number two point number two وہ بول رہا ہے neuroplasty the brain has remarkable capacities for change through constant conscious efforts we can change emotional response اچھا یہ دیکھو مشکل word بہت ہے but دوسرا law بول رہا ہے وہ کہ life میں successful ہونا ہے نا یا اپنی brain کی emotional life کو اچھا کرنا ہے brain کی emotional life کو اچھا کرنا ابھی تک ہم نے سنا ہی نہیں دیکھ ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو کہہ رہا ہے neuroplastic city کرو neuroplastic city ہوتی ہے کہ اپنے emotions کو reshape کر دو اب یہ مزیدار بات ہے چلو اس پر بات کرتا emotions کو reshape کون بتائے گا منیرا سچوانی بہت difficult بک ہے بہت آسانی سے بنا رہے ہیں شکر ہے اور بہت لرننگ ملے گی آج بہت important topic ہے جی has been کہ میرے پاس اچھے shoes نہیں تھے اور میں life میں curse کرتا رہتا تھا میں اپنے جوتے چھپاتا تھا لوگوں سے میرے پاس اچھی گاڑی نہیں تھی میں گاڑی دوڑ جا کے آپ کو پتا ہے رہت ہو جان کے آئے کچھ ایسے لوگ جن کے پاس بچاروں کے پاس ایدھر دیکھے نوٹ آفورڈ ایدھر آئے ہوتے ہیں یو ایس میڈیا پاکستان سے کہیں سے بھی آفورڈ گوڈ ویہیکل چونکہ یہاں تو دیکھا دیکھتی ہے رائٹ سو دیکھ فار فرم دکھانے پارک در ویہیکل چل کر آتے تاکہ کوئی دیکھتے نہیں ہم کسی گاڑی درائی کرتے ہیں یہ بہت بڑا سٹریس ہے چھوٹی سی اگزامپل لیتے چیزیں ہمیں لگتا کہ کوئی بھی معنی نہیں رکھتی ہے ہماری زندگی میں میری ایک ویکنیس ہے اور ایک سے زیادہ بھی ایک تو ویکنیس ہے جو ہمیشہ سے بودھر گر ایسا کوئی ہوگا نہیں تو ریز یو ہین جو کہتے ہیں ہاں میری ویکنیس ہے ٹھیک ہے اب ایک منٹ کے لئے سوچو تو جس نے ہاتھ اٹھایا جس نے ہاتھ نہیں اٹھایا اس کی ایک سے زیادہ ویکنیس اس لئے وہ ہاتھ نہیں اٹھا رہا ٹھیک ہے تو جن جن کو ایک ویکنیس پتہ ہے سوچو کہ جب بھی کوئی آپ کو ویکنیس ویسے تو اتھیکل ماہول ہے you know but there are people who are unethical there are people جب سامنے والے کو گصہ آگا تو آپ ویکنیس پہ وار کرے گا اور ویکنیس وار کرے اس لئے مہول علی کا call ہے دوست بھی سنبھال کے رہنا چاہیے جب ویکنیس ہوتی ہے جب آپ کوئی اپنا ویکنیس پہ اٹیک کرتا ہے یا کوئی اینیمی اٹیک کرتا ہے کیا ریاکشن ہوتا ہے ویکنیس بتانی کی ضرورت نہیں ہے ریاکشن بتانی کی ضرورت ہے شاکت بھائی اب سوفی تو ہے نہیں ہم لوگ you know we are people who live in this world تو ہم لوگ کا کیا ریاکشن ہوتا ہے کوئی ہمارے کو ویکنیس پر اٹیک کرے تو پر سنگ تھی کہ اس کو ایکس سپٹ کر لیا ٹھیک ہے جیسے let's clap for shanaz اس نے کہ میرے پیر میں problem تھا got burnt out اور میں کو بہت شرم آ رہی تھی you know to expose that off تو you know people would تو problem کیوں تھا کیونکہ acceptance نہیں تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا oh how could I have so much ways oh how could I have been so fair unfair you know میرے پاس اتنے پیسے ہیں نہیں ہیں لو کیا کہیں گے right maybe some people has a fear of not being very english fluent لوگ انگریز ہی نہیں بول سکتے ہیں so لوگوں کا fear بھی ہوتا ہے چاہر لوگ سے بات کریں گے right will people laugh at my accent yes or no raise your hands یہ honest fair کے complexes ہیں کے نہیں ہیں and this could be as small as you could think of but انہوں نے زندگی مسئلے میں ڈال دیا آپ کی سب سے بڑا مسئلہ accept کر لو have you seen that popular show couple شرما دنیا کے سامنے اپنا مزاک اڑاتا ہے کہ مجھے انگریز ہی نہیں آتی yes or no دنیا ہستی ہے enjoy کرتی ہے couple شرما کی income جو netflix کے پانچ اپیسوڈ ہیں somebody told me he made 26 کروڑ only 5 اپیسوڈ 2.5 ملین ڈالر کوئی ایسا آدمی جس کوئی انگریز ہی نہیں آتی کیا وہ 2.5 ملین ڈالر 5 گھن تیک بنا سکتا ہے تو کیا انگلش assessment success assessment تھا نہیں تھا یہ ہم کو سمجھ آگئے جو کہتے ہیں نہیں یعنی کبھی کبھار ہم جو چیز سوچتے ہیں اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں دور دور تک ہمارا خالی fear for sake of fear ہے ریز یو ہنڈ جس کو یہ بات سمجھ آگئی ریز یو ہنڈ give yourself pat on the back board time سے دی نہیں ہے نا ایک اندر بچارہ ریٹ کر رہا ہے دنیا میں کوئی دیتا نہیں اپنے آپ کوئی دینی پڑے گی اب یہ سمجھ آگیا کہ accept کسی چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے دوسرا آپ کے اندر strength کب آتی ہے جب آپ اس کو accept کر مجھ انسر ہو گیا کسی کو انگریز نہیں آتی جیب میں پیسے نہیں ہیں جو بھی آپ کے fear ہے یہ تو میں نے دس پندرہ fear بتا ہے accept کر لو ختم ہو گئی بات ہے بھائی مسئلہ تو مجھے فرق نہیں پڑھتا آپ کو پڑھتا ہے تو جب آپ کا یہ ایٹیٹیوٹ دنیا میں ہو جاتا تو دنیا ہلنا شروع ہو جاتی ہے پھر جو آپ کا enemy ہوتا ہے میں ہلانے گیا اس نے تو میرے کو ہلا دیا اس نے اپنا مزا کو اڑھانا شروع کر دیا بھائی اس کو فرق نہیں پڑھتا تو خلاص تو آپ کی protection الگ ہوگئی ایک چیز تھی کل تا کم سوچ بھائی ریز گیا آپ کو پتہ ہے یہ بولی کا توڑ ہے کوئی بولی ہو رہا ہو نا تو سب سے بڑا جو اس کو سکھایا جاتا ہے نا لیکن لوگ ٹریننگ نہیں دیتے ہیں کہ یہ سٹرن تلانی کیسے بولین کا اینکڈوٹ یا انٹی بائٹک یہ ہے کہ کوئی آپ کی مزاکر آڑا ہے بچہ یہ ہاں بلکو لیس ہوں آپ کی طرح میں strong enough بہت weak ہوں میں آپ تو بہت strong ہو یہ کیا ہو میرے کو بولی کرنا شروع کر دیا تو کسی نے بولا بھائی you're black you're black you're black you're asian you don't have color like us آپ کی طرح handsome and smart you know یہ کیا ہو گیا میرے سب counter اس کو فرق نہیں پڑتا i'm very happy with the way i'm happy smart us کو 2 compliment دے دنے mental war physical war and mind strength heart so is this book topic is emotional and mental strength کیونکہ صرف knowledge is power نہیں knowledge with heart in hand is the power کہ میرے پاس knowledge ہے لیکن میرا دل بھی اس بات پہ مطمئین ہے کہ میں accept کرتا ہوں اپنی weaknesses ہر ایک انسان میں weaknesses ہے ہر ایک انسان میں غلطیا ہے دیکھو اس لئے خدا نے سب سے بڑا اصول کیا نے یہ بولا ہے اور آج کے معاشرے میں ہم hypocrite کی طرح تو جی رہے ہیں we love the world of being diplomats diplomacy کیا ہوتی ہے دربان کچھ بول رہی دل کچھ بول رہے دل کچھ چاہ رہے بار کچھ کر رہے جب یہ سب ہو رہے سب ہی دیپریشن بڑھ آج سے پہلے دیپریشن نہیں تھا لوگوں کو ٹھیک ہے کیوں دیپریشن بڑھ گیا بکوز اندر پوزیٹیف چل رہے بار نیگیٹیف ہو رہے اندر نیگیٹیف چل رہے بار پوزیٹیف ہو رہے تو جب یہ دونوں کو خدا ہی پسند نہیں کرتا تو انسان کیسے اس کے ذریعے سیکسیس ہو سکتا ہے بھائی چھوڑا سا حصول پوری بک لکھی بھی اس پہ دی مجھے مجھے ورڈ یاد نہیں آرہا اردو کا بڑا سٹرانگ ورڈ ہے وی یوز تو ریڈ ان قرآن کہ یہ خدا کرنے کے لئے بہت اچھا ہی ہوتی ہے آپ نہیں کر سکتی یہ چیز جب تک آپ کا mind اور آپ کا heart نہیں ہو جاتا تو ری سائلنس ہے نا یا ریزیلینس اس کا سمپل فنڈہ یہ کہ اپنے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی اور باہر بھی وہی کرنا جو دل کہتا باہر اور آپ کو بہت حیرت ہوگی جان کہ جہاں بھی آپ کو pain نظر آئے گا وہ آپ آپ کو hypocrisy نظر آئے گی وہ آپ کو نظر آئے گا کہ heart اور mind ساتھ نہیں چل رہے ٹھیک ہے جب آپ یہ establish کر لوگے آپ مسئلہ solve جائے گا اور مجھے اس کو چھوٹا کرنا ہے یا مجھے اس کو بڑا کرنا ہے ٹچ کی بغیر میں کیسے کروں گا کون بتائے گا مجھے اس کو بڑا کرنا ہے کہ چھوٹا کرنا ہے سمجھو اس کو چھوٹا کرنا ہے اس کے پاس بڑی line create کر دی یہ چھوٹی ہوگئی اس کو ہاتھ لگا ہے میں اگر مجھے اس کو بڑا کرنا ہے تو یہ بڑا ہو گیا تو میڈیٹیشن میں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ آج آپ چھوٹے ہو گئے کوئی میری نہیں سنتا کوئی میرا نہیں چلتا کوئی میرا نہیں چلتا بلا 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 مجھے کوئی نہیں بلاتا کوئی دوست نہیں ہیں میں سب سیلوگ آج آپ چھوٹے ہو آج آپ ہار گئے ہو آج آپ لوزر ہو اور آپ بیٹھ گئے میڈیٹیشن میں اور آپ نے ہتھیار ڈال دیئے کس کے سامنے دیئے ہتھیار جو آپ سے بڑا ہے کون آپ سے بڑا ہے اوپر والا تو آپ نے بنا دی بڑی لائن یہ کون بنا رہے یار سکوئر خوضا کے سامن بنا یار اوکی سو جب آپ نے ہتھیار ڈال دیئے تو آپ بن گئے چھوٹے اور آپ نے کسی کو بنا دیا بڑا جب آپ نے کسی کو بڑا بنا دیا تو سٹریس ختم ہو گیا نا بارش خود ہی گرنا شروع ہو گئی نہیں ہو اور خود ہی بڑے رہ کے بولتے ہو کہ یار یہ میرے سے کیسے ہو گیا یا یہ پرابلم کیسے ہو گیا یا میں گھر کا بڑا ہوں تو پھر دنیا آپ خود بڑے رہتے ہو تو خدا ایکشن میں نہیں آتا دو minute آپ نے خدا کو بولا آئی سرینڈر ہتھیار ڈال دی تو پھر بزوک نکال لیتا ہے خدا yes or no right ٹھیک ہے تو many people are laughing لیکن i think یہ fact of life ہے تو اس لئے meditation کا ایک مطلب ہوتا ہے surrender کہ آپ نے surrender کر دیا اور آپ نے بول دیا کہ میری strength بہت ہی چھوٹی ہے آج whether we call them religious or non religious you know atheist آج دنیا مان رہی ہے خدا کو ماننے کے لئے آج دنیا بول رہی ہے کہ depression سے نکل نکل نا ہے تو کسی کو بڑا بنانا پڑے گا چاہے اس کو خدا بولو چاہے اس کو universe بولو سمجھ رہی ہے بات سائنس is teaching religion today میرے کون چھیڑ ہے میرے white board کو اکی بڑی enjoy بات ہے وہ کہہ رہا کہ کچھ چیز ہیں genetics اور experience سے بھی آتی ہے رائی سو کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا they are born with a golden spoon successful family سے نکلا بہت بڑا successful business بنا دیا successful with relationship دیکھا اس کے father mother communication میں بہت اچھے وہ بھی communication میں born with a golden spoon بات کرتے ہوئے پر کوئی tension ہی نہیں رائی کچھ لوگ دکھنے میں بہت اچھے ہوتے because their mother multi generation family success ہوتا ہے کہ father یا grandfather یا grand grandfather نے business بہت 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 create کیا کیسے companies like forward and یہ sari henry forward نے create کی یا Einstein Newton 1 2 3 وہ سارے بچے scientists پیدا ہو رہے ہیں right کیوں because gene اتنی strong تھی کہ وہ intelligence بھی gene کے ساتھ نیچے جا رہی right تو بچے وہ ہی کرتے مگر کبھی کبھار نہیں ہوتا right آج کل آپ دیکھو تو ایک generation کے اوپر father نے کچھ کی اتنا بڑا business بنا ہے بیٹا بولتے نہیں میں تو کچھ نہیں کرنے والا right اور father بولتے تیرے لے سب مہنت کیا ابھی تو کرے گا سیل کر روسلی نے بہت اچھا کہ کئی بھی 10,000 گھنٹے لگا دو کسی بھی چیز میں 10,000 آرز دال دو پریکٹس میں وہ آپ کی جین میں چلے جاتی ہے ٹھیک ہے سو اگر آپ کو لائیف میں سیکسیس ہو نا ہے اور آپ کو لگتا ہے اوہ ایم نا ٹی انٹلیجنٹ سی دات Bollywood سٹار شاہ رکھان 1990 and 2024 اس کے اوپر پوری ڈاکیومنٹری بنی ہے how did he evolve in 24 years right تو جین میں نہیں تا بٹ experience میں لے آج بن گیا you know world's ڈاکیومنٹ سوپر سٹار دوبائی میں بلجول عرب پہ اس کو he's the only سوپر سٹار جو ریلیٹی ملتی ہے right so this is just an example because you know these kind of people کسی ارکی example دیں گے تو آپ سمجھنے آئے گی بٹ آج آپ کو کچھ کرنا ہے زندگی مر بولو او آج وز نوٹ باون باون دات سمارت ٹھیک ہے you were نوٹ باون دات سمارت جنیتک سپورٹ نائی ملا experience لانے کون روک رہا go and work hard for it guess or no right تو یہ چیز یہا تو آپ کر سکتے ہے اپنے وچھوں کو سمجھا سکتے برین دیگران پادرز پیرنٹ سیلو کہ بھائی ٹھیک ہے ایک چیز اپنے کو نائی ملی نا ٹھیک ہے we were not born with a گول spoon experience لینے دنیا میں کوئی منا نہیں کر رہا نا میند کرنے سے کوئی بھی نہیں روک رہا right and that's why you see people who are really big 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 achievers they are not genetically born they come with experience zero سے اپنی history بناتے گیس or نو ٹھیک ہے ہم نے کتنی famous personalities دیکھی آپ 99% کو دیکھ لو کوئی family background نہیں تھا zero سے اٹھے لیکن کوئی نہ کوئی emotional strength تھی ان کے پاس کوئی نہ کوئی purpose in life تھا جس نے ان کو 10,000 گھنٹے practice کرنے پر مجبور کر دیا right i think this is an excellent book learning sari ہمارے پاس sari n لکھ لینا okay یہ وہ چیز جو ہم پڑ چکے emotional intelligence آج کے زمانے میں دنیا اس کے پیچھے ہے آج کے زمانے میں CEOs لوگ دونتے بھی intelligence نہیں دیکھتے emotional intelligence لوگ کیوں IQ کی طرف نہیں اور EQ کی طرف کہتے ہیں آج آپ کے بچے کو اپنے successful بنانا ہے you have to build the genes for EQ in it right اب آپ کو سے سب ہو سکتا ہے تو آپ کو دیکھنا ہے کہ کچھ طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ react کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت react نہیں کرتے ہیں successful کون لوگ ہوتے ہیں جو react نہیں کرتے ٹھیک ہے آج کی زمانے میں لوگ ان کو autistic بھی کہتا ہیں جو بچے زیادہ react نہیں کرتے کچھ چیزیں medical science میں marketing ہے کچھ چیزیں medical science میں واقعی ہیں لیکن rather than getting into that debate وہ لوگ جو زیادہ react نہیں کرتے اگر آپ کے پاس problem ہے تو آپ کس کے پاس لے جاؤ گے وہ جو بہت زیادہ react کرتا ہے یا وہ جو سکون میں رہ کے سن سکتا ہے سکون میں رہ کے سن سکتا ہے تو جو سکون میں رہ کے سن سکتا ہے کیا وہ autistic ہے اس کو سمجھ نہیں آتی وہ react نہیں کرتا نہیں وہ زیادہ strength رکھتا ہے کیوں کیونکہ وہ کہتا ہے نا افغانستان میں bomb blast اتنے ہوئے یا پھر ان کے پاس bomb blast نہیں ہوتے تو پوچھ ہوتے اڈے کل سے کوئی bomb blast نہیں ہوا they got adapted to it right تو ہوا کیا کہ آپ bomb blast کرنے کی ضرور نہیں god forbid لیکن آپ duck strategy کی ضرور کتنے لوگوں کو duck strategy پتا ہے Japanese Japan میں یہ سکھایا جاتا ہے بچوں be a duck ٹھیک ہے دیان برکو وہ کہتا ہے successful ہونے کے لئے duck بننا بہت ضروری ہے اب duck کیا کرتا ہے duck اوپر سکون سے چل رہا ہوتا ہے duck کبھی آپ دیکھو پانی پہ سکون سے مزے سے جا رہا ہوتا ہے کبھی laser focus کر کے پانی میں دالو اس کے پیروں پہ چل دی پیر لیکن نیچے اس کی جدو دس لوگوں سے زیادہ تیز وہ پیر بہت تیز چلاتا ہے دنیا کو فیل دیتا ہے کہ وہ بہت peaceful ہے کوئی سکون نہیں کوئی stress نہیں آگے بڑھنے کے لئے جدو سٹرگل چل رہی گیا تو آج کی دنیا کہتی ہے duck دون کے دو be a duck duck کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ پینک میں ہوتے ہیں کام سے بھاگ جاتے ہیں بڑے بڑے مسئلوں سے بھاگ جاتے ہیں ہر بزنس میں آپ کو کیا لگتا ہے پورچن فائیو انیٹ کمپنی میں پرابلم نہیں ہوتی ہیں صبح شام پرابلم ہیں بٹ وہ لوگ جو چڑھ آتے ہیں گیو اپ کر جاتے ہیں ایک اپنی بیلنٹ شیخ سے پرواہ ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ لاکے دو جو یہ جملوں کو سنبھال اور جو ڈاک ہو جس سے کوئی فرق نہیں پڑے وہ اوپر سکون میں گزرتا رہے دو سو لوگوں کی باتیں سنتا رہے شکایت سنتا رہے بڑھ نیچے تو ایسا سیو لاکے دو اور میں ایک ملین ڈالر کی سیلری دینے کو تیار ہوں کل سے بتاؤ کب آرہ ہے لوگ نہیں ملتا رہے تو what did we learn کیا skill ہوتا ہے emotional intelligent person میں اپنے emotions کو manage کرتا ہے and despite of all the turbulences struggle کو جاری رکھتا ہے so manage ایک line ڈالر next time آپ بولے تو خدا بندے کو پوچھے بندے بتا تیری رضا کیا ہے نہیں managing emotions and struggle continues صحیح ہے یہ یاد رکھ لو یہ آج ہر بک میں آرہا ہے اب لوگ خود سوچو 400 plus بکس پڑھ لی کچھ ٹائم میں 300 ہو جائیں گے انشاءاللہ by the so be an emotional intelligent person اور اس کو آسان بنا کے پڑھتے ہیں emotion یعنی emotion پہ کابو رکھنا اور intelligent یعنی emotion میں جو بھی مسئلہ ہو رہا اپنا کام کرتا رہے کام خراب نہیں ہونا چاہیے ٹھیک یاد ہو گیا so who is the emotional intelligent person in the room the one who can conquer the emotions along with intelligence not being suffered آسان آسان ٹھیک آکھے آخری جو point ہے وہ ہے body اگیا ہاں میرا دل کہہ رہے یہ کرو جو میرے لئے اچھی نہیں ہے تو آپ کرو گے نہیں وہ والے دل کی میں نہیں سنوں گا جس کا دماغ نہیں ہے میں اس دل کی سنوں گا جس دماغ ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہے کیونکہ شگر زیادہ ہے تو رشگولہ نہیں کھانا چاہیے کم کھانا چاہیے جب کم ہو جائے سکروز فرکٹوز نہیں کھانا چاہیے دوسرا والا کھانا چاہیے ڈائیبوٹک فری رشگولہ کھانا چاہیے yes or no تو ہم کو یہ سمجھ آیا ہے کہ brain body connection میں آج science بھی یہ کہتا ہے آج religion بھی یہ کہتا ہے یہ book بھی کہہ رہیے کہ ہمیشہ brain اس لئے دیکھو پہلا word بھی brain دیا پھر body body brain نہیں کہہ brain body کا ہے تو کہے کہ یہ ایسے ہونا چاہیے flow brain بتا رہا ہو body کو کیا کرنا ہے جب کام زیادہ ہے اور sleep compromise کرنا ہے brain کہہ رہا ہے eight hours a day sleep is necessary کام کو رکھو سائیڈ میں جا کے سو جاؤ تو کل کو انرڈی زیادہ ہوگی اور automatically کام اچھا ہوگا لیکن body کے رہیے نہیں ان میں ڈیسیزن کون لے گا اشرف المقلوقات لے گا انسان لے گا لیکن اس کو اللہ نے دونوں ہتھیار دیا اب وہ جس کی سن لے گا ویسی اس کی زندگی ہو جائے گی کتنے لوگ کہتے ہیں ان کو مزا ہے آج کی بکنا بہت سیکھا ہے بہت سیکھا ہے let's clap for the author let's clap for نرگ and I first topic was resilience کرنا rethink کرنا کوئی بھی چیز کو کہ کس طرح سے وہاں سے آپ change کر سکتے اپنا mindset یعنی blessings count کرنا دوسرا ہم نے سیکھا کوئی بھی weakness ہے نیورو پلاسٹی کرنا نیورو پلاسٹی کا مطلب ہے accept کر لینا کہ میرے اندر یہ weakness ہے میں کمزور ہوں مذہب بھی یہی سکھاتا اوپر والا powerful ہے وہ سب سے بڑا ہے میں powerful نہیں ہوں میرے اندر بہت weakness ہے اور میں بہت خوش ہوں مجھے اوپر والا نے بہت بھی ہے اچانک وہ weakness آپ کی strength بن جائے گی right mindfulness and meditation take help from the god take help from the you know nature universe whatever name you give to them so ہم نے دیکھا life میں بہت دفع genetics help کرتی ہے but بہت دفع جب genetics help نہیں کرتی so experience کام آتا ہے اور experience کے لئے hard work and struggle کرنا پڑتا ہے struggle is the meaning of life victory and defeat is in the hands of god but struggle کرتے رہنا ہے پانچوی چیز آئی emotional intelligence ٹھیک ہے جو کہ شوکت بھائی نے صحیح بولا تھا let's clap for them وہ غالب والا شیئر بلکل صحیح تھا ٹھیک ہے کہ خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے but خدا بھی تب پوچھتا ہے جب خدا کو پتا ہوتا ہے یہ بندہ صحیح پوچھے بتا دیا تُو نے میرا ہی counter کر دیا تو خدا کبھی بھی ایسے آدمی کے ہاتھ میں چابی نہیں دیتا جس کو اس نے test نہیں کیا ہوتا تو emotional intelligence کا مطلب ہے control emotions پہ سکون میں آجاؤ ٹھیک ہے لیکن سکون میں آنے کا مطلب تھنڈے ہو جاؤ بلکل بھی نہیں ہے struggle کرتے ہم نے بات کی ٹھیک ہے and the last one is انسان کے پاس دو چیزیں ہوتی ہے brain اور body آپ کو سوچ نا ہے کہ آپ کا best friend کون ہے body کو best friend بناو گے تو کبھی کبھر مار کھو گیا لیکن brain کو بناو گے تو body کا take care بھو کھلی کر لے گا with this we close today's topic thank you very much take care